ہماری ویڈیو ہیں جن کے لئے جن کے بہت ہر انکر باڈی میں انفلیمیشن ہیں یا جن کے لیور پر فیٹ ہے لیور پر فیٹ ہے لیکن ابھی تک وہ فیٹی لیور میں کنورٹ نہیں ہوا جن کے لیور میں فیٹ ہوتا ہے یا جن کا فیٹی لیور ہوتا ہے فیٹی لیور جن کو بھی دائیگنوز ہوجاتے تو یہ بہت ارلی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ کا لیور ڈیمیج کی طرف جا رہا ہے جن لوگوں کو فیٹی لیور ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا فوری طور پر علاج کریں سب سے پہلی ضروری بات ہے کہ وہ اپنا وزن کم کریں جس طرح سے وہ وزن کم کرتے جائیں گا آہستہ سن کو جو لیور پر فیٹ ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا لیکن اگر انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا تو لیٹر آن جا کے فیٹی لیور آپ کا مزید لیور کو ڈیمیج کرتا رہے گا جن لوگوں کو فیٹی لیور ہے اور جو لوگوں کو بزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جن جنگر کا استعمال کریں جس سے ایک تو ان کے لیور پہ جو فیٹ ہے وہ بھی اس کی چربی بھی گھلنا شیر ہوگی اور ایک ان کا بزن بھی کم ہوگا جنگر کا استعمال کرتے ہیں ہفتے میں کچھ دن ڈیلی نہیں استعمال کرنا ہفتے میں دو سے تین دفعہ آپ گراؤنڈ جنگر کا استعمال کریں اس سے آپ کے جو لیور پہ فیٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اگر آپ کے لیور پر فیٹ کافی سے کم ہو جائے گا تو یہ اس بات کی یقین نہیں کرتا ہے کہ آپ کا لیور آگے جا کے خراب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے آپ اس کو ignore کر دیتا ہے کہ فیٹی لیور کو ٹریٹ نہیں کرتے تو یہ آپ کا لیور کو جا کے مزید ڈیمیج کرے گا اس میں دو چیزیں استعمال کریں جو کہ آپ کے فیٹیٹر کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جس میں سے میں نے کو جیسے ابھی بتایا کہ ایک گراؤن جنجر کا استعمال کرے تو وہ آپ کے فیٹیٹر کے طور پر استعمال ہوگا اور دوسرا اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو بھی آپ کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہوئے تو آپ نے وزن کم کرے یہ دو چیزیں کرنے سے آپ کے کافی حد تک لیور کا فیٹ کم ہو جائے گا اور آپ مزید لیور کی خرابی کینے پچ جائیں گے موسیقی